بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کچھ امپورٹن ملٹیپل چائے جو پریویس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کریں گے تو سب سے پہلے جو ملٹیپل چائے سائے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر y is equal to x plus standard ہے تو اس کا جو گراف بنے گا وہ لائن بنے گی پیرابولا بنے گا سرکل بنے گا لفظ بنے گا آئی پر بولا بنے گا تو اس کی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں ڈگری وان ہے ادھر بھی ڈگری وان ہے تو اس لیے جب بھی ڈگری وان ہو تو اس کا بنتی ہے لائن لائن کی جرنل ایکویشن ہوتی ہے y is equal to mx plus c تو یہ لائن کی ایکویشن اس کا slope 1 ہے کیونکہ slope یہ ہوتا ہے x کا کوفیشن اور y انٹرسیپٹ جو ہیں یعنی یہ y ایکسز کو ہینڈرٹ بے کٹ کرے گا جب بھی آپ گراف بنائیں گے تو جب یہ کٹ کرے گا تو یہ جو y ایکسز ہوگا یہ ہینڈرٹ بے ہوگا تو یہ آپ کی لائن کی ایکویشن ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فنکشن گف بلکہ گفن ہے اس کا انٹیگرل فائنڈ کرنے اب دیکھیں یہ جو آپ نے اس کو پہلے اس طرح لکھ لیں یہ آپ نے لکھنے مائنس 3x پاور مائنس 4 پلاس 1 all power 1 by 2 اور آگے لکھنے 12x پاور مائنس 5 dx اب دیکھیں یہ جو پاور کے اندر فنکشن ہے مائنس 3x پاور مائنس 4 اس کا ڈیریویٹیو دیکھیں اس کا جو ڈیریویٹیو ہوگا مائنس 4 کو شروع میں لائیں پلاس 12x پاور مائنس 5 تو وہ آگے مجود ہیں تو جب بھی کسی فنکشن کا آگے ڈیریویٹیو مجود ہو تو اس پہ آپ نے پاور رول لگانے ہیں پاور رول انٹیگرل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک آپ نے پلاس کرنے یہ اسی طرح لکھنے ہیں یہ اس میں آپ نے ایک پلاس کر دی ہیں اور یہی نمبر آپ نے نیچے ڈیوائیڈ بھی کرنے تو یہ آپ کا بنے گا 3x2 ادھر بھی بنے گا 3x2 یہ آپ کا 3x2 بنے گا یہ اسی طرح یہ بھی 3x2 3x2 کو اور ایسی پرو کو لیں گے در 2x3 آ جائے گا تو یہ آپ کا اس طرف 2x3 آ جائے گا تو ادھر آپ کا 2x3 آ گیا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کا یہ آ جائے گا 7 constant c بھی آ جائے تو تھرڈ نمبر آف ڈائیگنلز آف اڈ ٹویل سائٹ فگر تو ہم ٹویل سائٹ فگر میں یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی ٹویل سائٹ فگر ہیں جس کو پولیگان کہتے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا بنیں گے اس کے ڈائیگنلز کتنے بنیں گے ڈائیگنلز فاریزمپل یہ آپ کے پاس square ہیں تو یہ اس کے دو ڈائیگنلز ہیں تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کے ڈائیگنلز کتنے بنیں گے تو یہاں پر بھی ہم بتائیں گے کہ اس کے ڈائیگنل کتنے بنیں گے تو ڈائیگنل کے لیے سمپل یہ فرمولی ہے کہ سی این آپ کے پاس آر ہے اور مائنس این یہ ڈائیگنل کا فرمولی ہے تو سی این آر آپ کا کمبینیشن کا فرمولی ہے این یہاں پہ ٹویل ہے آر کیونکہ ڈائیگنل کتنے اصوں کو مل کے بنتے ہیں دو کو اور این ٹویل ہے تو اس کو آپ جب سی این یہاں پہ آپ نکالیں گے سی ٹویل ٹو مائنس ٹویل یہ آپ نے ادھر فائنڈ کرنے اب جو سی ٹویل ٹو ہیں اس کا آپ نے فرمولا لکھ لینے تو یہ ہوتا ہے ٹویل فکٹوریل ڈیوائیڈڈ بھائی ٹو فکٹوریل ٹویل مائنس ٹو کا فکٹوریل یہ آپ نے فائنڈ کرنے ٹویل فکٹوریل کو لکھیں ٹویل ملٹیپلای ایلیون ملٹیپلای ٹین فکٹوریل اس سے کینسل ہو جائے گا اوپر ٹین فکٹوریول آ جائے گا پھر اس کو ٹین کو آپ نے اوپن کر کے لکھنے ٹو سے کینسل کر دینا ہے جو آنسر آئے گا اس میں سے ٹویل کو مائنس کر دینا ہے تو یہ آپ کا سکسٹی فور آئے گا مائنس کریں گے بلکہ آپ کا سکسٹی سکس آئے گا جب اس کو مائنس کریں گے ٹویل سے تو ففٹی فور آ جائے گا تو یہ نیک اسی طرح کوئی بھی دو نمبرز ہیں جن کا جو زیرو نہیں ہے ان کو ملٹیپلائی کریں آنسر زیرو آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی فیڈز میں ہوتے ہیں یہ جو زیرو ون اور اسی طرح زیٹ تھری کیا ہوتے ہیں زیرو ون ٹو اور اسی طرح اگر زیٹ فور دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا زیرو ون زیرو ون ٹو تھری اب اس میں دیکھیں یہ جو ٹو ہیں اور اگر اس ٹو کا دیکھ لیں تو ٹو بھی نان زیرو ہیں ایک ٹو نان زیرو تو آنسر زیرو آتے ہیں زیرو کیوں آتے ہیں ٹو ٹو در فور ہوتے ہیں فور کو آپ فور پر ڈیوائیڈ کریں یہ الیمنٹ کیا اسے آتے ہیں فور کو فور پر ڈیوائیڈ کریں رمینٹر زیرو آتے ہیں ٹھیک ہے کانگورنٹ ان کو کلاسز کہتے ہیں تو یہ آنسر آپ کا زیرو آتا ہے اور یہ دونوں نان زیرو ہیں تو ان کو زیرو ڈیوائزر کہتے ہیں اور جن میں زیرو ڈیوائزرز ہوں وہ آپ کو پتے ہیں وہ فیلڈ نہیں بناتے تو یہ زیرو ڈیوائزر ہے دہ ڈیفرنشل ایکویشن آف دی یہ فارم اس کو کہتے ہیں لیجنڈر ایکویشن اسی طرح آپ بیسل ایکویشن بھی یاد کرنے یہ آپ کے پاس ہے لیجنڈر ایکویشن اچھا کمپوزیشن آف فنکشن دو فنکشن کو کمپوزیشن آف فنکشن یہ ہوتا ہے کہ دو فنکشنوں کو ملٹیپلائی کیسے کرنے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں فنکشنوں کی جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہیں اس کو کمپوزیشن آف فنکشن کہتے ہیں آپ نے جی انٹو ایف فائنڈ کرنے تو جی انٹو ایف فائنڈ کرنے کا یہ طریقہ ایف آف ٹی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اسی طرح ایف آف ٹی کی ویلیو ہے آپ کے پاس ادھر ویلیو رکھنی ہے ون بائی ٹی اب آپ کا جی فنکشن میں جہاں جہاں پر ٹی ہیں یہ جو جی فنکشن ہے اس میں جہاں جہاں پر ٹی ہے وہاں پر ون بائی ٹی پوٹ کرنے تو ٹی کی جگہ ون بائی ٹی پوٹ کرنے اور اوپر جو کیوب ہیں اس کو اسی طرح لکھنے تو یہ آ جائے گا ون بائی ٹی پاور تھری تو یہ آپ کا انسر آئے گا یہ تو کمپوزیشن آف فنکشن اس طرح اسی طرح f آف g بھی آپ فائنڈ کر سکتے اس کا انسر ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی آئے گا کیونکہ اس میں کمیوٹیٹیو لاول نہیں کرتا یہاں پر g آف t آپ کو گون ہے اور اس میں کمپلیٹ کر لیں آپ نے g آف 3 فائنڈ کرنے تو g آف 3 جب فائنڈ کریں گے تو 3 پوٹ کریں گے اس میں تو اس میں جب پوٹ کریں گے 27 اس میں پوٹ کریں گے 9 اس میں پھر 27 تو یہ بلکہ مائنس 3 ہیں تو اس طرح ان کو کمپلیٹ کر لیں تو مائنس 27 پلاس 9 پلاس 27 مائنس 9 تو یہ آنسر آپ کا 0 آ جائے گا تو اس طرح اس کو کر لیں نحصال the unique solution for the differential equation x y y exist on the region اب region فائنڈ کرنے کا جو وہ طریقہ ہیں وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ x y y یہ کہاں پہ define ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا derivative دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ define ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے x y y کو اور اس کے بعد دوسرا چیک کریں گے d y by dx ان دونوں کو چیک کریں گے تو اب آپ نے کیا کرنے اس کا d y by dx فائنڈ کرنے implicit function ہے تو first اسی طرح سیکنڈ کا ڈیریویٹیو پلاس سیکنڈ اسی طرح first کا ڈیریویٹیو اور ادھر بھی ڈیریویٹیو نکال اب ڈیریویٹیو کو ایک طرف لے آئیں اس ڈیریویٹیو کو ادھر لے کے آئیں گے یہ minus ہو جائے گا تو minus ہوگا اور d y by dx کامل لے لیں تو ادھر رہ جائے گا x minus 1 یہ y اس طرف جا کے minus y ہو جائے گا ٹھیک ہے اب minus y ہو جائے گا تو d y by dx آ جائے گا minus y divided by x minus 1 اب دیکھیں یہ جو ڈیریویٹیو نکال ہیں ہم نے یہ اگر اس میں one put کر دیں تو اگر آپ اس میں one put کریں گے تو undefine ہو جائے گا تو اب آپ نے region ایسا دیکھنا ہے کہ جس میں one مجود نہیں ہونا چاہیے تو اگر اس میں one مجود ہو تو اس کو exclude کرنے اور اسی طرح یہ جو function ہے x y is equal to y اس میں بھی اگر آپ y کو دوسری طرف لے جائیں تو y کو کامل لیں x minus 1 تو y آپ کا آ جائے گا اس x y minus y تو یہاں سے y لکھیں y کامل لے لیں اس طرف 0 بات جائے تو بلکہ یہ 0 ہی ہے تو صرف یہ والا function کے undefine ہے one پہ اب دیکھیں یہ جو یہ y is equal to 0 کہتا ہے کہ horizontal line لیں اب اگر آپ horizontal line لیں تو horizontal line میں کون کون سے point آتے ہیں اس میں y اس میں zero one two three سارے point آ جاتے ہیں یعنی x axis کی equation کیا ہوتی ہیں y is equal to 0 لیکن اس میں one بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا derivative کہاں پہ انڈ ڈیفائن ہے one کی اوپر اس لئے یہ نہیں ہوگا ان کو دیکھ لیں x greater than zero x less than zero اس میں بھی one شامل ہے صرف zero exclude کیا گیا ہے اس میں بھی one شامل ہے اور vertical line میں بھی اگر آپ دیکھیں تو one شامل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والا صرف ہیں جس میں one شامل نہیں ہے تو آپ نے جب بھی region کی بات ہو تو آپ نے d y by dx نکالنا ہے اور y function کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں پہ undefine ہے ان کو چھوڑ کے باقی سارا region لیکھ لیں next nine question ہے definite integral ان کو کہتے ہیں یہاں پہ x plus one کا square ہے اب x plus one کا derivative ہوتا ہے one وہ آگے مجود ہیں one dx تو power rule لگا دیں x plus one power three divided by three اور limit اسی طرح ادھر سار لے لیں تو آپ نے limit اسی طرح لے لینی ہے تو limit کو اسی طرح ادھر سار لکھ لیں minus one اب limit apply کریں تو جب آپ limit apply کریں minus one جب اس میں put کریں گے یہ zero ہو جائے گا بلکہ یہ one minus one ہے تو limit آپ put کریں تو کیا ہوگا one plus one whole power three اور جب اس میں minus one put کریں گے یہ zero آ جائے گا تو یہ two power three اور اس three کی اوپر جو ہیں وہ whole power نہیں ہیں یہ صرف اس کی اوپر ہے تو یہ آ جائے گا eight by three اب لپلاس ایکویشن جو ہوتی ہیں وہ لپلاس ایکویشن آپ کے بعد سیکنڈ آرڈ ایکویشن ہوتی ہیں لپلاس ایکویشن آپ کے بعد سیکنڈ آرڈ ایکویشن ہوتی ہیں تو اس کا آپ نے سیکنڈ آرڈ لکھنے یہ آپ کے بعد لپلاس ڈیل سکیئر ڈیل ایکس سکیئر اسی طرح ڈیل سکیئر ڈیل وائی سکیئر ڈیل سکیئر ڈیل سکیئر ڈیل زیٹ سکیئر ڈیل ایکسٹ ایلیون آپ نے ڈومین فائنڈ کرنی ہے تو اب یہ آپ کے پاس eight minus t ہیں آپ دیکھیں اگر میں ہم نے یہ فنکشن کی جب بھی ڈومین فائنڈ کرنی ہوتا ہوتا ہے کہ یہ فنکشن کام پر انڈ ڈیفائن ہے ان کو بیچ میں سے نکال لینے باقی ساری اس کی ڈومین ہوتی ہیں اب لاغ کا جو فنکشن ہے اگر میں اس میں eight پوٹ کر دوں تو لاغ zero انڈ ڈیفائن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس فنکشن میں میں eight نہیں پوٹ کر سکتا یہ t پلس 3 ہے اگر میں t کو مائنس 4 پوٹ کروں تو روٹ کے اندر نیگٹیو نمبر آئیں گے میجنری نمبر آ جائیں گے تو اس لئے میں t کو مائنس 4 بھی نہیں پوٹ کر سکتا ٹھیک ہے تو t کو مائنس 4 نہیں پوٹ کر سکتا ادھر میں t کو eight نہیں پوٹ کر سکتا nine بھی نہیں پوٹ کر سکتا کیونکہ نیگٹیو نمبر کے لئے لاغ ڈیفائن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ ڈومین اپنی وہ کریں گے تو تو مائنس 3 سے لے کے eight تک ہوگی ٹھیک ہے مائنس 3 سے لے کے eight تک اس کے لئے آپ کوئی نمبر اگر آپ اس طرح کریں گے تو ادھر eight ہے ادھر مائنس 3 ہے یہ والے صرف نمبر اس کی ڈومین میں شامل ہیں اس طرف والے یہ بھی نمبر اور یہ بھی نمبر شامل نہیں ہے بیچہ آپ دی فالونگ سپیس اس کمپلیٹ کمپلیٹ سپیس کے لئے آپ نے لیمٹ پوائنٹ دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اگزیسٹ کرتے ہیں کون سی سپیس کے لیمٹ پوائنٹ اس کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں ریشنل کمپلیٹ نہیں ہے وہ ہر ریشنل میں بھی اس کے لیمٹ پوائنٹ ہوتے ہیں صرف آر سپیس ہے اب اس کا what is the solution of the differential equation آپ نے اس کا solution فائنڈ کرنے ہیں تو solution فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنے ہیں اس کو separable کر لیں سپلیٹ کر دیں ڈی وائی وائی پاور 1 بائی 2 ایکس اسی طرف ڈی ایکس آپ کیا کریں دونوں طرف آپ نے integral لینا ہے تو دونوں طرف اب ہم integral لیں گے بلکہ اس کے لیمٹ ابھی اگر آپ دیکھیں اس کے لیمٹ اگر آپ direct ادھر سے دیکھیں تو کون سی value ادھر پوٹ کریں دونوں سائیڈیں ایکول آجائیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح کر لیں اب اس کو اوپر لے کے جائیں گے y power minus 1 by 2 ہوگا اور اس کے اوپر power rule لگائیں گے اور اس طرف بھی power rule لگائیں گے تو یہ جب y power minus 1 by 2 ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنے plus 8 کرنے تو یہ 1 by 2 نیچے بھی 1 by 2 تو ادھر x square divided by 2 اب یہ جو 1 by 2 ہیں یہ اس طرف آکر 2 ہو جائے گا اوپر تو اس سے cancel ہو جائے گا اب دونوں طرف آپ نے کیا کرنے scale لینے تو x power اس کا آجائے گا x power 4 تو x power 4 اگر میں ادھر put کروں تو 1 by 2 یہ x square ہو جائے گا بالکل x4 ہیں اس میں کوئی نہیں ہیں تو یہ x4 ان میں لگا دیں یہ previous پیپر ہیں شاید اگر x4 کو آپ ادھر put کریں تو left side right side کے برابور آئے گی کرنا کس طرح ہے اب ادھر put کریں اور ادھر put کریں دونوں سائیڈیں equal آئیں گی find the domain of the function آپ نے domain find کرنی ہے domain کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا function ہے یہ دیکھنا ہے یہ کہاں پہ undefine ہے تو اس کو undefine چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 0 کہاں پہ ہوتے ہیں تو یہاں سے x آجائے گا 2 by 3 ان نمبروں کو چھوڑ کے باقی ہر پر define ہے تو اس نمبر کو آپ نے چھوڑ دینا ہے باقی یہ سب پر define ہے تو یہ اس کی domain ہوگی limit find کرنی ہے تو direct x کو one put کر دیں right hand limit ہے لیکن ضروری نہیں ہے یہاں پہ h بھی آپ put کر سکتے ہیں اس طرح limit h approach is to 0 2 plus plus یہاں پہ one plus h لکھیں گے minus one تو یہ cancel ہو جائے گا اب h کو zero put کریں تو یہ 2 ہی آئے گا نہیں تو آپ direct بھی put کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اس کی value بتانی ہے y اس کے برابر ہے اس کی value تو سب سے پہلے dy by dx نکالنا ہے وہ ہوگا اس کو اوپر لے جائیں power rule لگائیں minus two divided by x square اس کے بعد آپ نے d square by dx square نکالنا ہے اور وہ آ جائے گا four divided by x cube اب one by two سے دونوں طرح multiply کریں تو جب one by two سے دونوں طرح multiply کریں گے تو یہ two بن جائے گا ادھر بھی one by two two اب کیا کریں اس کو y میں add کر دیں تو y میں جب add کریں گے تو یہ آپ نے دونوں طرف two by x اب lcm نکالنا ہے تو lcm x cube آئے گا تو یہ در two x اس سے کتنا کام ہے تین کام ہے تو یہ two x square two plus two x square آ جائے گا یا two common لے لینے تو یہ آ جائے گا اب جی ایک coin کو دو دفعہ آپ اوپر پھینگتے ہیں تو اس کی پہلے آپ نے total دیکھنے ہیں کہ کتنے possibilities ہیں th یعنی یا add add آئے گا یا tail add آئے گا یا tail آئے گا یا tail آئے گا یا دو دفعہ tail آئے گا اب آپ نے یہ probability فائنڈ کرنی ہے کہ کتنی دفعہ ایڈ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ دو دفعہ آ سکتے ہیں یا probability کا یہ formula ہے two آپ نے دو دفعہ پھینگے ہیں کتنی دفعہ دو دفعہ کتنی دفعہ ایڈ آ سکتے ہیں یعنی دو دفعہ کتنی probability ایڈ آ سکتے ہیں two divided by four تو یہ one by two ایک one by two جو ہیں اس کی probability اور یہ matrix کونس ہیں تو یہ آپ کے پاس اوپر transpose ہیں تو یہ column matrix ہے تو یہ آپ کے اس طرح ہم باقی paper بھی کریں گے لیکن آج کے لئے یہ ہی ہیں